جو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا مزبان ملکم صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہے لاہور چیمبر آف فارمس کے انتخابات کا بگل اس وقت بچ چکا ہے تمام جماعتیں اپنی انتخابی کمپین چلانے میں سر فہرست نظر آتی ہیں ان تمام الیکشنز کی کمپین میں یقیناً جو ہر بار گیم چینجر کا کردار ادا کرتے ہیں جو جقیناً کینگ میکر بھی ہیں جو جقیناً لاہور کی تاجر برادری کی سیاست میں کافی عبور رکھتے ہیں میرے ساتھ وہ تاجر شخصیت موجود ہیں جن کا نام شاہد محمود ڈوگر ہے جو کہ صدر ہے انصاف کرو اردو بزار کے اور ڈوگر پبلیشر جس کا پورے پاکستان میں نام ہے ڈوگر کارڈز جس کا بزنٹ یقیناً پورے پاکستان میں پہچانا جاتا ہے ان کے سی ای او شاہد محمود ڈوگر میرے ساتھ موجود ہیں ہر بار اپنی آلہ تجربے سے ہمیں مستفید کرتے ہیں آج ایک بار پھر جقیناً جب لاہور چیمبر کا میلہ سجا ہے محاذ سجا ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں ڈوگر صاحب بہت شکریہ ایک طویل مدد کے بعد آپ سے یقیناً ملاقات ہوئی ہے ان لاہور چیمبر انتخابات کی تیاریوں کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ تو ہر الیکشنز میں کینگ میکر کا کردار ادا کرتے ہیں اب بھی کینگ میکر کے طور پر سامنے آئے ہیں کیا کہنا چاہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی سب سے بات میں یہ کروں گا کہ اس دفعہ 2024 میں جو الیکشن ہو رہے ہیں چیمبر کے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ الیکشن ایسے الیکشن ہو رہے ہیں جس کے اندر تیس کینڈیڈیٹس ہیں تیس سیٹوں پہ الیکشن اس دفعہ پہلی دفعہ تیس سیٹوں پہ رہوں گے اور یہ جو بائیس سال فاؤنڈر اور پیاف کی جو ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں یہ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہوئی ہے فاؤنڈر میں سے بھی کچھ لوگ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہوئے ہیں اسی طرح پیاف میں سے بھی فاؤنڈر کا وہ اس میں سے ٹوٹ فوڈ کا لوگ شکار ہوئے ہیں ابھی دو گروپ دو گروپ بنے ہیں دو گروپوں کے درمیان کنٹیسٹ ہے جس کے اندر تین دو گروپوں میں ایک گروپ کے اندر تین پارٹی ہیں دوسری میں بھی تین پارٹی ہیں میرا تعلق کیونکہ فاؤنڈر سے ہے اس لیے فاؤنڈر کے ساتھ سویہل نصار صاحب جو ہیں پیاف کے ہیں ناصر حمید صاحب ہیں اور ال بی ایف کے چودری امجل صاحب ہیں یہ گروپ ہے اس دفعہ مقابلہ تو بہت سخت ہے بہت سخت مقابلہ ہے اس دفعہ جو بندہ انڈوئیلی محنت کرے گا دور ٹو دور جائے گا وہ کام جاب ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں لیکن میں نے جتنی بھی کوئی پارٹیز ان کے بھی اٹینڈ کی ہیں ان کے بھی اٹینڈ کی ہیں ان کے بھی ایک دو پروگرام میں میں گیا ہوں دیکھنے کے لیے لیکن مجھے ابھی تک جو پڑھلا باری نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پیاف فاؤنڈر ال بی ایل فالائنس کا کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے بوارکیٹو میں جا کے جو ووٹر ہیں ان پر محنت کی ہے ابھی مجھے جو انجم نصار گروپ ہے پیاف اور جو پروگریسیو والے ہیں مجھے ان کا نظر آ رہا ہے کہ وہ ووٹر تک پروچ نہیں کر سکے اس لیے میں اس لحاظ سے یہ کہوں گا کہ یہ پیاف فاؤنڈر جو ال بی ایف لائنس ہے نا وہ ووٹر تک اس نے پروچ کی ہے اور وہ یہ امید بڑی ہے کہ یہ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں پہلی دفعہ لہور چمبر کی تاریخ میں اتنا ٹف مقابلہ ہونے جا رہا ہے بلکل ٹف انتقابات ہونے جا رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ آج سے چند سال قبل جب بلا مقابلہ کامیابی ممکن ہوتی تھی تو پورے لاہور میں چند ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے آواز اٹھائی کہ جمہوریت کو زندہ رکھا جائے مقابلہ کیا جائے اور مقابلے کے بعد جو کامیاب ہو گروپ وہ برسر اقتدار آئے ان میں یقینا آپ بھی شامل تھے اور یہ عزاز بھی ہمیں حاصل رہا کہ مجھے آپ نے اپنے محتدد انٹیڈوز میں کہا کہ مبارک بات تو نومنتخب عدد دران کو آپ دیتے رہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ مطالبہ بھی کرتے رہے کہ جمہوریت کی جیت ہونی چاہیے انتقابات کرانے چاہیے اور بالاخر کئی سال بعد جا کر پیزنس کیمیونٹی کو یہ معلوم ہوا کہ شاہد محمود دوگر کا جو مطالبہ تھا وہ درست تھا جی میں اس اسلے میں بارہ آپ کے ساتھ بات ہوتی رہی کسی کوئی محفل میں بھی بات ہوئی میں اس بات کا تقاضہ کر رہا تھا یہ جو ون وی الیکشن ہے نا وہ بلا مقابلہ جو ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے ایک ٹف مقابلہ ہونا چاہیے اور یہ بات میں نے کوئی آٹھ سال پہلے بھی کہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آٹھ سال بعد میری پوری ہوئی کہ اب دو گروپ آپس میں بڑا سخت مقابلہ ہے اب پتا چلے گا کون کتنی جو زیادہ محنت کرے گا یہ فانڈر والوں کو اور فانڈر پیاف ایل بی والوں کو ایک ایج ہے اس کا اسے ہے کہ پچھلے دو سال سے کاشف انور صاحب صدر ہیں انہوں نے بہت زیادہ پرفارمنس دی ہے انہوں نے بہت زیادہ ایم ایم او یو سائن کی ہیں جس ان کے جو ٹرنیور میں جتنے ایم او یو سائن ہوئے ہیں انڈس ہسپیٹل کے ساتھ اس طرح سے بہت ساری میرے پاس ایک لمبی فرست ہے یہ ایج ان کو ضرور جائے گا یہ پیاف فانڈر اور ایل بی ایس الائنس کو کاشف انور صاحب کی نا وہ ان کو ضرور پیے کرے گی شاید صاحب جقیناً کاشف انور کی آمد اس میں انقلابی کردار ادا کرے گی آپ کا چونکہ ویسے لاہور بھر کی مارکتوں کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں بیسک بزنس اردو بزار میں بھی ہے اور اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن کارڈیلر فیڈریشن آپ کی بہت بڑی تنظیم ہے اب اس کو لیڈ بھی کرتے ہیں اردو بزار میں آپ کے کینڈیڈیٹ تاریف نسیم کشمیری جن کی کیمپین آپ زور و شور سے چلا رہے ہیں اور جو آل وردہ لاہور کینڈیڈیٹس ہیں لاہور کی بزنس کمیونٹی کے نام کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے چند الفاظ پہ مشتفل ہیں انتخابات سے پہلے جی میں لاہور کی بزنس کمیونٹی کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ یہ اس طرح سے ہے ملک صاحب کہ یہ کچھ سادے تیرہ ہزار کے قریب یہ اس کے چیمبر کے ممبر ہیں لیکن اس میں سے ووٹ کاسٹ کرنے کوئی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جاتے ہیں فورٹی فائی ہنڈرڈ تو فائیو تھوزنڈ یا میکسیمم تھی سکس تھوزنڈ تک ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں آج تک جو میکسیمم ہوئے ہیں ورنہ فور تھوزنڈ کے قریب فورٹی فائی ہنڈرڈ کے قریب وہ ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بزنس کمیونٹی کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں یہ ایک آپ کو موقع ملا ہے اپنا ووٹ اپنا حق لازمی طور پر استعمال کریں حق لازمی طور پر بہت سی لاہور کی کمیونٹی کو لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم کی اہمیت کا نہیں پتا کہ وہاں پہ ان کو کیسی کیسی فسیلیٹی ہیں وہاں پہ نادرہ سے لے کے لائیسنسیگ آثارٹی تک لوگ جو نہ ایک روف تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اگر چیمبر کے ممبر ہیں تو آپ ایک چیمبر کے آفیس میں جائیں آپ کے کئی کام جو آفیشلی جو گورنمنٹ کے مطلقہ کام ہیں وہ آپ کے ایک پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں میں اس کمیونٹی کے اس دفعہ کہوں گا ووٹر نے تو آپ نے اپنی مرضی سے دینا ہے آپ نے ضرور پرفارمنس ضرور دیکھیں کہ دو سال میں جو پرفارمنس کاشف انور صاحب کی رہی ہے جو فانڈر کے تھے اور پیاف کے ساتھ ان کا الہاق ہے تو ان کی پرفارمنس دیکھیں لیکن ووٹ ضرور دینے ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ اس دفعہ آپ پارٹیسپیٹ ووٹ دینے کے لیے پارٹیسپیٹ ضرور کریں بہت شکریہ بہت شکریہ میرے ساتھ شاہد محمود دوگر صاحب موجود تھے جو کہ سی ای او ہیں دوگر پبلیشرز کے اور انصاب کرو پردو بزار کے صدر ہیں آج اپنے طویل تجربے سے ہمیں اگاہ کیا ہے ان انتخابات میں جہاں پیاف فانڈر ال بی ایف الائنس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا وہیں ان دو سالوں میں لاہور چیمبر کے صدر کاشی فنور نے جو خدمات انجام دیں آج ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک راج تحسین پیچ کیا جی